بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں بچوں آپ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیے صفحہ نمبر 37 پر ہم آگئے ہیں بیٹے یہ مشک تیوی ہے کون سے سبق کی مشک ہے جو ہم نے پڑھاتا پانی ہے زندگانی پہلا دیکھئے سوالوں کے جواب لکھیں علف اس کہانی میں تین بچے ہیں ان کے نام بتائیے جی جناب کون سے تین بچوں کے نام ہم نے پڑھے اس کہانی میں عائشہ تیمون اور باقر ٹھیک ہے تینوں کے نام لکھنے آپ کو بے دنیا کا زیادہ تر پانی پینے کے لائق کیوں نہیں ہے جی ہم نے کیا پڑھا تھا دنیا کا زیادہ تر پانی پینے کے لائق اس لئے نہیں ہے کیونکہ وہ نمکین ہے جیم کن طریقوں سے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کون کون سے طریقے ہیں بیٹے جس میں ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں نمبر ون شاور کے بجائے بالتی سے نہائیں ہے نا نمبر دو جتنا پانی پینے ہے اتنا ہی گلاس میں نکالیں نمبر تین دانت برش کرتے ہوئے نل بن کر دیں ہے نا ٹھیک ہے نمبر دال پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیوں کیوں نہیں ضائع کرنا چاہیے پانی کو اس لیے کہ جب سے دنیا بنی ہے پانی کی مقدار وہی ہے لیکن استعمال کرنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہے ہے پاکستان میں کتنے دریان ہیں ان کے نام لکھئے پاکستان میں پانچ دریان ہیں ان کے نام آپ کو خود ڈھونڈ کر لکھنے ہیں اس کے بعد آئیے بیٹے سوال نمبر تین پر درجہ زیل الفاظ کے معنی لکھیں گلیشئر جھٹ پر انڈیل پاکیزگی ٹھیک ہے ان الفاظ کے معنی آپ کوپی میں دکھیں گے نمبر چار درجہ زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں مہنجو دڑو گرد جھیل لڑائی جھگڑا تعدات یہ بھی آپ اپنی کوپی میں کریں گے سوال نمبر پانچ سبق پانی ہے زندگانی کے مطابق درود جواب کی نشان دہی کریں نمبر ایک دادا جان کہاں رہ دے تھے اسلام آباد میں کراچی میں پشاور میں ملتان میں جی اسلام آباد میں الف پر ٹک کر دیں نمبر دو غسل خانے میں کون نہا رہا تھا الف دادا جان بے باقر جیم تیمور دال آئیشہ دال آئیشہ ٹک کر دیجئے صفحہ پلٹیے سوال نمبر تین ہے بیٹے دنیا کا کتنے فیصد پانی نمکین ہیں الف ستانوے بے بیانوے جیم چھانوے دال نوے جی الف ستانوے فیصد پانی نمکین ہے چار کس نے اپنے گلاس میں پانی بھرا اور پھر اس میں سے دو تین گھونٹ پی کر باقی انڈیل دیا الف دادا جان نے بے آئیشہ نے جیم تیمور نے دال باقر نے کس نے کیا تھا تیمور نے جیم پہ ٹک کیجئے اس کے بعد بیٹے سوال نمبر چھے ہے سبق پانی ہے زندگانی کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ سبق میں الف پانی کا لفظ کتنی بار آیا ہے بے دادا جان کا لفظ کتنی بار آیا ہے ٹھیک ہے بیٹے اس سوال آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آئیے گرامر پر گرامر میں کیا ہے اس میں نکرہ کی اقسام اس میں کیفیت آپ نے پہلی کلاسوں میں پڑھا ہے نا بیٹے کہ اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ جو عام اسم ہوتا ہے اسے نکرہ کہتے ہیں جو خاص نام ہوتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں اب ہم اسم نکرہ کی بھی مزید اقسام پڑھیں گے اس میں ہے اس میں کیفیت وہ لفظ جس سے کسی چیز کی حالت یا کیفیت معلوم ہو اس میں کیفیت کہلاتا ہے مثالیں پھول کی نرمی اب دیکھیں پھول کی کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ پھول کیسا ہے پھول کی نرمی نرمی جو ہے وہ کیا ہے اس میں کیفیت رات کی تاریکی رات کی کیفیت کیا ہے کہ وہ تاریک ہے تو تاریکی ہو گیا اس میں کیفیت سپاہی کی دلیری سپاہی دلیر ہے بہادر ہے تو دلیری کیا ہو گیا اس میں کیفیت ان مثالوں میں نرمی تاریکی اور دلیری اس میں کیفیت ہیں اگلے صفحے پر آئیے بیٹے سوال نمبر ساتھ ہے مندرجہ زیل جملے موضوع اس میں کیفیت لگا کر مکمل کریں نمبر ایک آسمانوں پر تاروں کی ڈیش روشنی پھیلی ہوئی تھی مدھم یا سرخ تاروں کی روشنی کیسی ہوتی ہے مدھم مدھم یعنی کہ ہلکی لکھ دیجئے نمبر دو ورزش ڈیش کے لیے بہت ضروری ہے زندگی کے لیے صحت کے لیے صحت کے لیے لکھ دیجئے نمبر تین دسمبر میں ڈیش زیادہ ہوتی ہے سردی یا مہنگائی دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے اکے نمبر چار مہمانوں کے آنے کے خبر سن کر ہمیں ڈیش ہوئی خوشی ہوئی حیرت ہوئی خوشی ہوئی لکھ دیجئے نمبر پانچ ہر طرف اداسی اور ڈیش چھائی ہوئی تھی خاموشی یا ہنگامہ اداسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے خاموشی ہر طرف اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹے اپنا کام مکمل کیجئے سوال جواب جملے الفاظ مانے کاپی میں کرنے ہیں